اسلام علیکم رحمت اللہ لنڈنگ لونڈ میں آپ سب کا خوش آمدید آج ایک خبر سننے پر ملی کہ سپریم کورڈ نے یوٹیوب کو بند کرنے کا اشارہ دیا بڑی حرانگی ہوئی یہ خبر سننے کے آپ کو بتا ہے جب سے کرونا سٹارٹ ہوا لاؤگرون بھی سٹارٹ ہوا اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے اسپیشلی ہماری یوت بے روزگار ہو گئی تو انہوں نے اپنی ارننگ کے لیے آلٹالیٹیو سورس اڈاپٹ کیے اس میں یوٹیوب بھی ایک بہت بڑا سورس تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فری رانسنگ کے انہوں نے سورس اڈاپٹ کیے اب گورنمنٹ کی طرح سے سٹرین کورڈ کی طرح سے یہ سننے کو ملا کہ یوٹیوب بین ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں سے کوئی پروپر ٹکسیشن کا نظام نہیں بن رہا کوئی پروپر اس پہ فریٹر ورگیلٹی کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بن رہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بین کر دیں آپ کو اس پہ ورک کرنا چاہیے اس کے فریٹر بنائیں اگر کوئی آپ کو پروپرم ہے کہ جی ریوینیو آ رہا ہے جی ریوینیو آنے سے بھی پروپرم ہے تو آپ اس پہ پروپر کوئی ٹکسیشن کا نظام بنائیں نہیں جی ہمیں بند کرنی ہے ہماری تھارٹس کی مثال اس طرح ہے کہ جب ہم مگینک کے پاس اس مگینک جیسی مثال ہے کہ کسی مگینک کے پاس اب اپنی کوئی چیز چھیک کروانے جاتے ہیں تو جب اس سے کوئی پارٹی رپیر نہیں ہوتا تو وہ پتہ کیا کہتا ہے یار نہ آب آدھے ہو ہم لوگ پہلے آئیٹی میں پیچھے جا رہے ہیں دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے اور اگر ہماری یوتھ کچھ آئیٹی کا کام کچھ کپیوٹر سائنس دپارٹمنٹ میں کچھ کام کر رہی ہے یوٹیوب پہ کئی آن لائن کام کر رہی ہے تو نہیں اس سے پرابلم ہے پیپال ہماری کنٹری میں بین ہے یوٹیوب کا آفیس ہماری کنٹری میں نہیں ہے ایمازن ہماری کنٹری میں ورک نہیں کرتا یوٹیوب بھی اس پہ ہماری کنٹری میں پیسے کم ملتے ہیں پھر بھی ہم نے آئیٹی میں گروہ نہیں کرنا ہم نے بند کرنی ہے چیزیں اب یوتھ ایک اچھا کام کرنے جا رہی تھی تو اس سے پرابلم ہوئی نہیں بھائی ہمیں پرابلم ہے ہم نے بند کرنی ہے ابھی ریشنل ہی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ گوگل نے 10 بلین ڈالر انڈیا کو ڈگیٹل انڈیا کے لیے پروائیٹ کیے اب دیکھیں کوئی اچھی کمپنی پرکسن میں انویسٹی نہیں کرتی ہے آئیٹی کے دپارٹمنٹ میں دوسرے کنٹری میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے کوئی پروپر سسٹم ہی نہیں بنایا اس کا انڈیا کے ریوینیو کی بات کریں تو انڈیا کے جو آئیٹی کا ریوینیو ہے تقریباً 142 بلین ہے اور پاکستان کے ریوینیو کی بات کریں تو وہ to only 2 بلین ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ڈگیٹل پاکستان کی ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے یوتھ کو امپاور کرنا ہے جب ہم ڈگیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے ایکٹ بھی کر رہے ہیں کوئی پب جی ہے جی بین کر دو یوٹیوب ہے بین کر دو اب دیکھیں اگر پب جی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو اس کی وجہ سے آپ پوری گیمنگ سسائٹی کو پوری جو پب جی کھیلنے والے لوگ ہیں ان کو تو الزام نہیں دیا سکتے نا جن لوگوں نے کوئی غلط حرکت کی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ فیملی بیگرونڈ ایسا ہو ان کی کچھ حالات ایسے ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی کام کی ہے نہیں دی ہم نے پب جی بین کرنی ہے پب جی کے ساتھ لوگوں کا روزگار چڑا ہوا تھا لوگوں سے پیسے کمارے تھے لوگوں نے you Nacional بنا کے instructionز پروائی کرتے تھے نہیں دی ہم نے پب جی بین کرنی ہے اب ہم نے youfood بین کرنی ہے یہ youth positive کر رہی ہے کچھ اچھا کر رہی ہے لوگوں کو کچھ لائم کروا رہی ہے کرنے دوں نا یار نہیں ہم نے youitude بین کرنی ہے مطلب seriously بات کرتے ہیں ہم جی کہ ہم نے ایک کروڑ نوکریاں دیں گے کریں گے ٹھیک ہے اور ہم کر کے آ رہے ہیں جی جو اگزیسٹنگ بھی کنسیسٹی وہ بھی ختم کر دیگی اب یوت کسی طرف تو جائے گی نا کچھ آلٹرنیٹیو کام تو کرے گی نا ارننگ کے لیے نہیں جی ہم نے یوٹیوب بین کرنی ہے اس مسئلے کا حال یوٹیوب بین نہیں ہے اس مسئلے کا حال ہے پروپر سسٹم ہماری گورنمنٹ پروپر ایک سسٹم بنائے ٹیکسیشن کا سسٹم بنائے اگر ان کو پرابلم ہے کہ ہمارے پاس ریوی نیو کیوں آ رہا ہے تو اس کا ایک پروپر سسٹم بنائے جائے تاکہ اس کے طرح کچھ ٹیکس گورنمنٹ کو بھی جائے وہ ٹیکس اب بھی پی ہوتا ہے اگر فر ایمپل ماری بینک میں ٹرازیکشن آتی ہے تو وہاں سے وہ ٹیکس کٹتا ہے ٹرازیکشن پہ لیکن اس کا ایک پروپر مزید سسٹم بھی بن سکتا ہے باقی امید ہے انشاءاللہ یوٹیوب بین نہیں ہوگی ٹیک ہے تو اچھے کی امید رکھیں اپنا اچھا کام کرتے رہیں پوزیٹیو کام کرتے رہیں نیگریٹیویٹی پھلانے والے بہت لوگ ہیں اگر آپ اچھا کر رہے ہیں کچھ پوزیٹیو دے رہے ہیں لوگوں کو تو آپ کچھ قسمت ہے تو آپ اچھے کام سے جڑے رہیں اور لوگوں کو فائدہ دیتے رہیں hope for the best and prepare for the best thank you so much اللہ حافظ